ملک احمد خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ دو دو خبروں کا بڑا انتظار ہے آپ کو بھی آپ کے ساتھیوں کو بھی اور بھی بہت سے لوگوں کو کہ ایک تو آئی ایم ایف سے پاکستان کا معاہدہ ہو جائے اور دوسرا جی عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں تو یہ دو خبریں تو فی الحال نہیں آ رہی ہیں تو کوئی اور بڑی خبر جو ہے وہ شاید اس کا اب انتظار شروع ہو گیا کہ آپ تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہتے ہیں تو یہ کر پائیں گے آپ نہیں دیکھیں میر صاحب میں تو جب تحریک لبیک پر یہ پابندی لگا رہے تھے اور اس وقت جو گراؤ جلاؤ کی سیچویشن تھی تو میں تب بھی اس اگلی سیچویشن میں بھی اس کی پروسکرپشن کے مخالف تھا ویدن بائی پارٹی میں نے یہ بات کی پنجاب اسیمبلی میں بات کی میڈیا پر کی کہ پروسکرپشن اس کا حل نہیں ہے لیکن جو ٹیررسٹ ایکٹس کی طرف ریزورٹ کرے اس کے خلاف ٹیررسٹ ایکٹس کے خلاف مقدمات قائم ہونے چاہیے ٹرائل ہونے چاہیے اور ان کا تدارک بھی ہونا چاہیے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو دیکھیں نا جوڈیشل کامپلیکسز پر پیٹرول بوم کے ساتھ حملے کرنے پولیس پرسنیل پر پیٹرول بوم بنا کے ان کو اوپر پھینکنے ہیں ان کو جلانے کی کوشش کرنے یہ دس اس ویری سٹرینج بڑی بڑی عجیب صورتحال ہے اور وہ قانون اگر تحریک لبیک پر کیونکہ وہ ایک خاص مخصوص آؤٹفٹ کے لوگ تھے ان پر لگ سکتی ہے کہ ان کے کچھ مذہبی طور پر ان کی شناخت قائم تھی اور سیاسی طور پر شناخت قائم ہے اور ویسا کام آپ کریں تو آپ پر نہیں لگ سکتی یہ پی ٹی آئی نے خود اس کی ابتدا کی اس طرح کی بات چیت کی پروسکرپشن کرنے کی لیکن میں آنسلی سپیکنگ پروسکرپشنز کی حق میں نہیں ہوں ایون دو ان کے یہ ایکٹس جو ہیں جس طرح کا کام انہوں نے کیا یہ شدید ترین اس کی اوپر میرا اقلاز ہے اور اس کی کلپیبیلٹی ہونی چاہیے آپ کی رائے وہی ہے جو پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی رائے ہے کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگانی چاہیے تو اب آپ کی رائے سننے کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اس معاملے پر جو اختلاف ہے وہ ختم ہو گیا دیکھیں میر صاحب یہ ایک بحث ہے اور اس بحث میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے within the government کے یہ بالکل دہشتگردی کے کام کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور دہشتگردوں پر پابندی ہونی چاہیے اس argument کے ایک اپنا ویٹ ہے political party کے اوپر پابندی ہونی نہیں چاہیے اس argument کے ایک اپنا ویٹ ہے لیکن اگر یہ اقتماعت یہ تسلسل سے کرتے رہتے ہیں اور روز کرتے ہیں عدالتوں میں جاتے ہیں تو جتھا بند ہو کے جاتے ہیں عدالتوں میں جاتے ہیں تو مسلح جاتے ہیں وہاں پر law enforcing agencies کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ تو ایک بالکل ایک توائیفل ملوکی کی صورت پیدا کر دیں گے اچھا اس پہ ادراہ گور صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تو ایک professional lawyer ہیں جیسے آپ کی موجودگی میں جو ہے گاڑیاں بھی جلی judicial complex کے باہر پولیس والوں کو مارا بھی گیا تو کیا آپ کے خیال میں یہ وائلنس نہیں ہے امیش صاحب اگر آپ ان کی ریپورٹیں دیکھیں اور ان کی ویڈیو کلپ آپ نکال کے دیکھیں اگر دیکھیں تو نہتے لوگ آئی ہیں آپ نے ریڈر کے لیے آتے ہیں سارے لوگ آتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے جب آواز لگی کہ انہوں نے وہاں پیش ہونا ہے ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کوئی پیٹرول بم نہیں تھا ان میں سے کوئی ایک بھی آرم نہیں تھا کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا اگر وہ پتر کوئی پینکتا ہے تو یہاں سے انہوں نے شیلنگ کر لی اگر ہمارے اوپر اور سینیٹر شبلی کی اوپر ڈاریکلی شیلنگ ہو رہی ہے اور ایسی سیویر شیلنگ ہو رہی ہے کہ اس بھی خود کوٹ میں ایڈمیٹ کرتا ہے کہ میں اس شیلنگ سے زخمی ہوا ہوں تو یہ کون کروا رہا تھا کون کروا رہا تھا یہ حکومت کر رہی ہے اس حکومت کو ان کو اچھے طرح سے پتا ہے پی ٹی آئی کی پپولریٹی اس وقت ٹاپ پر ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی اس وقت موجود تھی سب سے زیادہ الیکشن پی ٹی آئی جیت رہی ہے سب سے زیادہ جو ٹر نوٹ کے ووٹس ہیں وہ پی ٹی آئی لے رہی ہے اس حکومت کی فرفارمنس نہیں ہے ایکاؤنٹی بریٹی سے یہ باغ رہے الیکشن سے یہ باغ رہے تو ان کے پاس اور عوام کو کچھ دینے سے سوا نہیں ہے ایک سپٹ یہ کہ جی یہ نیا حکومت کا وہی حال ہے جو پچھلے سال تحریکت میں اعتماد سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت کا تھا